اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان تو بڑا مختصر ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا واقعہ وہ ہمارے ذہن پہ ہیں ہم پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ بہت شکریہ وزید احمد صاحب پہلے تو حضب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے صبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے تو یہ تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وزید احمد صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پہ اتنی تیزی سے نہیں ہو را جتنا ہونا چاہیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 23000 سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ائر ٹریول پہ اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے پہلے ہم 48 گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل بیس پریکٹیسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی ماہرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کامپرمائز نہیں کیا ہم نے وہ 48 گھنٹے کی شک ختم کر دی اس کے بعد ہماری جو کپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے سات ساڑھے سات ہزار لوگ لا رہے تھے آرفتے پھر ہم کوئی گیارہ بارہ ہزار پہ جا سکتے ہیں اور یہ پہلا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے بنگلہ دیش سے نیپال سے ساؤتھ افریقہ سے امریکہ سے اور یورپ سے تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پالسی کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا یہ بات درست ہے ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی حسد عمر صاحب نے کہا ستائیس گناہ ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں لیکن جب ایک جہاز آتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراں ممکن نہیں ہے تو گویا کہ ہم نے اٹھالیس گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ ہم اپنی کپیسٹی پہ جائیں گے تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں آپ نے بہت سبر کیا ہے لیکن شاید ایک سے دو دن آپ کو پھر بھی لگیں گے کرنٹینہ میں جب تب آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ گیارہ بارہ ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں آخری بات میں صرف یہ کر دوں اور یہ وزیراعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے دیکھئے ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے یورپ سے کچھ پی آئے کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں ماں سے پاکستانی نہیں لاتے ہیں عرض یہ ہے کہ جب ہم گیارہ بارہ ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے اسی نوے فیصد ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے نہ میرے ووٹس ایپ پہ ان کا میسیج آتا ہے نہ وزیراعظم صاحب کے لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اسی نوے ہزار وہ لوگ ہیں نہ وسائل ہیں ایمبسی کے خرچے پہ ہیں سڑک پہ ہیں ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا آنا ضروری ہے اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے آپ کو بتایا بھی ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پی آئی اے دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لانا رہا ہے جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا تو ہمارے پاس تمام آداد و شمار ہیں تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے کہاں سے آنا ہے میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ ووٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پر اعتبار نہ کیجئے پوری محنت سے کام ہو رہا ہے لیکن ترجیح ہمیں دینی ہے اس غریب مزدور کو جو خلیجی ممالک میں فسا ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تمام دنیا کے خطوں سے ہم اس ہفتے لوگ لارے ہیں ہر ہفتے یہی ہو رہا ہے اور جتنی محنت ہم کر سکتے کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تمام پاکستانی واپس آئیں گے لیکن کسی حد تک اس میں اتار چھڑاؤ رہے گا کووٹ ڈاٹ گف ڈاٹ پی کے سی او وی آئی ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے واحد ویب سائٹ ہے جس پہ ہماری جو اپروفڈ شیڈیول ہے وہ آتا ہے اور کسی کو نہ مانیں ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ٹریول ایجنٹ بیچ رہے ہیں ٹکٹیں جون کی جولائی کی حکومت پاکستان نے کوئی اپروفل نہیں دیا سوائے جو اس ویب سائٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں آپ کی توجہ ہو شکریہ 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 اور جو آخر میں میں جن سے